السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ آلو کی پوری تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کی پوری بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں ایک کلو آلو انہیں میں نے وائل کرنے کے بعد میش کر لیا ہے ایک ٹیمارٹر اس طرح سے کٹا ہوا باری کٹی ہوئی ایک پیاز ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے دو ہری مرچیں لیے ہیں آپ چاہیں تو دو سے کمیاں اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہم جو مسائلے شامل کریں گے اس میں نمک ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ثابت کٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون کڑی پتہ آج سے دس پتے رائی دانہ آدھا ٹی سپون اور لہسن لیا ہے فائن چوب میں نے ایک ٹی سپون پتیلی میں میں نے ایک چوتھائی کا پاورڈر دال لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم پیاز پیاز کو دو منٹ تک ہم پرائی کریں گے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اب اس پاورڈر پر اس میں ہم شامل کریں گے کڑی پتہ اور رائی چند سیکنڈ سے پرائی کریں گے اب اس میں شامل کریں گے لہسن اب اس میں شامل کریں گے ہم ٹی مارٹر اور تمام مسائلے اس میں شامل کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اب شامل کریں گے دو سے تین ٹی بیل سپون پانی اسے چلا لیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس مسائلے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ اہلے ہوئے آلو اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے بس ایک سے ڈیڑھ منٹ اسے ہم پکائیں گے اور فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا آلو کا بہتہ تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب جب تک یہ بھڑتا ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے اسے رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اور اب گون لیتے ہیں پوریوں کے لیے آٹا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو آٹا اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون اجوائن اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور نارمل پانی سے ہی اسے ہم گون لیں گے میں استعمال کر رہی ہوں فائن آٹا آپ چاہیں تو میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آٹا ہمارا نہ بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے نہ ہی نرم ہونا چاہیے پس نارمل سا ہم آٹا گون لیں گے جیسے کہ ہم عام طور پر پوریاں بنانے کے لیے گونتے ہیں یہ دیکھئے آٹا ہم نے گون لیا ہے اب اس پر ڈالیں گے ہم دو ٹی بلے سپون آئل اور اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میرے پاس موجود ہے تین ٹی بلے سپون آٹا اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہلکا سامل سے نیڈ کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے دیکھئے ہم نے پیڑے بنا لیا ہے اب اسے ہم بے لیں گے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ آلو کا بھٹا اب اس کے بعد ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر لگائیں گے اس لاری اس کے تمام کونوں پر یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ دوسرا پیڑا جو بیلا تھا ہم نے وہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے اس کے کونوں کو ہم اس طرح سے دبائیں گے اب ایک کانٹا لے لیں گے اور اس کی مدد سے اس طرح سے اسے ہم بریس کرتے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے ایک خوبصورت سا ڈیزائن بھی اس پہ بن جائے گا یہ ہم نے پوری تیار کر لی ہے چلیئے اب اسے کٹھائی میں ڈالتے ہیں آئل ہمارا بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری پوری جل جائے اسے دونوں طرف سے ہم اچھا سا کلر دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم نکال لیں گے دیکھئے ہماری پوری تیار ہو چکی ہے اسی طرح ہم تمام پوریاں تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ آلو کی پوریاں بلکل تیار ہیں اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ دکتا ہماری باions اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ موسیقی موسیقی